بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد انزمان خان اور میرے ساتھ موجود ہے راجہ شباز الیاس تو یہ گاؤں میرا سے بھی لانگ کرتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہائیتی کمپیٹنڈ نوجوان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک سیرت ہیں تو انہوں نے تین دفعہ انٹی ایس میں ٹاپ کیا دو دفعہ انہوں نے پی ایسی میں کوالیفائی کیا اور اب یہ بوسا گلہ ہائی سکول میں صدر معلوم کے طور پر اپنے فرائد سرانجام دے رہے تو یقین اور میری طرح اور بھی بہت سارے نوجوان ہوں گے جو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پی ایسی میں کوالیفائی کرنے کے لیے وہ کون سی ٹیپس ہیں جن پر آدمی عمل کر کے پی ایسی میں کامیابی کو یقینی بھیا سکتا ہے تو آج ہم ان سے جانیں گے تو شروع کرتے ہیں جی میں سب سے پہلے انزمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انزمام نے ایک پلیٹ فارم آیا کیا ہے کہ جس پلیٹ فارم سے ہم اپنا پیوام بہت سارے لوگوں تک پہنچا سکیں گے اور بہت سارے لوگوں کو انٹی ایس پی ایسی اور مقابلے کے انتعان کی تیاری کی حوالے سے اور اس میں کامیابی کی حوالے سے ہم بہت سارے ٹپس آپ سے شیئر کریں گے تو انزمام سب سے پہلے تمہیں موجود ہو گمت کو اس کا کریڈٹ دوں گا کہ عذاب کشمیر کے اندر نوملی کے جو حکومت ہے فاروق عدد صاحب کی قیادت میں جن لوگوں نے میرٹ کی بہالی کے حوالے سے کام کی ہے میں ان سب کو اپریشیئٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی سٹیٹ کے اندر کسی بھی علاقے میں اگر میرٹ نہیں ہوگا تو بہت سارے پیلنٹ نوجوان جو ہیں وہ اپنے سلائیٹوں کا اضاف نہیں کر سکتے ہیں تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرٹ کا نظام تھا تو اس کا بھی بہت اہم کردار ہے میری کامیابی میں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر اگر آدمی عمل کرے گا تو اس کی کامیابی ہے وہ یقینی ہو جائے گی انظام سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مقابلے کے امتحان میں آپ جب شامل ہوتے ہیں تو آپ کا ایک تارگیٹ ہونا چاہیے ایک گول ہونا چاہیے ایک آپ کا مائنٹ سیٹ ہوگا ایک ویل پاور ہوگی آپ کی مطلب کہ اگر آپ کے اندر ایک ڈیزائر نہیں ہے اور آپ اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ دوستوں کے کہنے پہ کسی مقابلے کے امتحان میں شامل ہوتے ہیں تو اس طرح بہت مشکل ہے کہ آپ کامیابی عرض کریں اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کا اپنا ایم ہو آپ کا اپنا جو ہے وہ گول ہو ٹارگیٹ ہو آپ اس کو اچھی کرنا چاہیں آپ کچھ بننا چاہیں یہ پہلی بات ہے دوسری چیز جو ہے وہ آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہے کہ آپ کو اپنے آپ کے مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں تو اللہ پاک نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ بن سکتا ہوں میں یہ کالیفائی کر سکتا ہوں میں یہ ٹاپ کر سکتا ہوں تو اگر آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس ہے تو یقین ان آپ کو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے دوسری اپنی بات ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر مکمل اعتماد ہو کے یہ اچھیر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یقین اندھ بہت سارے لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہوں گے کہ اس میں آپ کورس آپ کون سا سیجیسٹ کریں گے کون سی بکس ہی جن کو آپ نے سٹیڈی کیا اور پھر میں اس کے بعد آپ نے یہ اگرامیابی کوئی یقین نہیں بنایا اچھا اس حوالت سے اندھمام بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور میں کبھی بھی آپ کو یہ سیجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ کوئی شارٹ سی بک کوئی ڈوگر کی بک کوئی ایم سی کی بک کوئی شارٹ اینڈ کوئی بک اس طرح لے لیں بلکہ اس کے لیے سب سے پہلے کوئی بھی ادارہ کوئی تنظیم یا بورمنٹ کوئی پوسٹ ایننونس کرتی ہے تو آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کے تو کورس کونٹینٹ چیک کریں ان کا پیپر پیٹرن چیک کریں اور مثلا کہ کسی پورس کے لیے گیٹ کا ٹیسٹ ہے جنرل ایبیلیٹی ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس ٹیسٹ کے اندر کشمریات ہے اسلامیات ہے پارک سٹیڈی ہے مطالعہ پابیسنان ہے انگلی شورٹ دو جنرل نالج ہے تو آپ نے کبھی بھی کوئی سنگل بک لے گئی اس میں سیم سی کی استیار نہیں کرنے بلکہ آپ ہر سبجیکٹ کی بک لیں سب سے پہلے تو آپ جو آپ کا نصاب ہیں میٹرک کا ایف اے کا بی اے کا ایم اے کا ان کی جو نصابی خطابیں ہیں وہ سٹیڈی کریں پلیس ایڈیشنل بک لیں انگلیزی کی اردو کی پارک سٹیڈی کی کشمریات کی سہیدہ سے سب کی بہت اچھی بک لیں وہ سٹیڈی کریں تو آپ کے پاس ہر سبجیکٹ کی بک لیں چاہیے انٹرنیٹ آسٹل سب کے پاس ہی ویلی بل ہے انٹرنیٹ سے آپ مواد لیں سٹیڈی کریں تو کہنے کا مقصد ہے کہ کبھی بھی آپ شارٹ کسی بک پر ڈیپینڈ نہیں کریں بلکہ ساری طابعوں کا مطالع کریں تو تب آپ کامیابی اصل کریں گی ٹھیک ہے بیشمال لوگوں کو دیکھا جائے کہ وہ جاتے ہیں گروپ سٹیڈی کی طرف تو آپ کیا سمتے ہیں اس کی ایمپورٹنس کی ساتھ تک ہے بلکل انزمان گروپ سٹیڈی یہ میرا پریکٹیکل جو ہے یہ میری ابزربیشن ہے ایکسپرینس ہے میرا کہ گروپ سٹیڈی جو ہے بہت فروٹفل ہوتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر کوئی پوسٹ ہے جی مقابلے کا کوئی امکان اسیسٹنٹ کمیشنر بھی پوسٹ ہے تو دو چار دوست تو نے اپلائی کیا ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ ہر جو دوست ہے اس کی اپنی ایک فیلڈ ہے کسی نے ہسٹری میں ماسٹر کیا ہوئے ہیں کسی نے انگلیش ریٹریشن میں کیا ہوئے ہیں تو جب آپ دو تین دورس مل کے سٹیڈی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ جو ہے اس میں لرننگ بہت ہوتی ہے ڈسکس کرنے سے آپ کے پاس بہت نورج آئے گا اگر آپ اکیلے بیٹھ کے سٹیڈی کریں گے اس سے بہت بھی ہو جائیں گے آپ اور زیادہ گین نہیں کر سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ گروپ سٹیڈی جو ہے مقابلے کی امدان کے لئے یہ بہت ہی بیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ایک تو پی ایسی میں انٹی ایس میں آپ کے مارکس آئیے اس کے ساتھ جو آپ کا جو اکیڈیمک کیریئر ہے تو اس کی کیسا تکیمیت ہے اچھا انزمان جو اکیڈیمک کیریئر ہوتا ہے دو فیکٹرز ہیں دو فیکٹرز کی حوالے سے اس کی بہت امپورٹنس ہے پہلا فیکٹر کیا ہے کہ آپ کا جو پورا ایڈیوکیشن کیریئر ہے اس کیریئر کے اندر آپ نے کتنے کانسیپٹس سٹیڈی کی ہے آپ کی کانسیپٹس کتنے کلیئر ہیں آپ نے اس سٹیڈی کے دوران کتنی ایکسٹرا بوکس پڑھی ہیں اور آپ نے مطلب کوئی بندہ ایک مہینے میں پندرہ بیس دن میں کوئی شارٹ بوکس پڑھ کے تو وہ مقابلے کا اندانٹ آپ نہیں کر سکتا ہے بلکہ آپ کا پورا جو ایک کیریئر ہوتا ہے ایڈیوکیشن جو آپ کی پوری لائن ہے اس کے دوران آپ نے کتنے کانسیپٹس کلیئر کی ہیں کتنی بوکس پڑھی ہیں ایک تو یہ فکر آ گیا دوسرا فکر یہ ہے کہ ایکڈیمک جو سکور آپ کا مہیٹر کے اندر آپ کے کتنے مارکس ہیں ایف ایسی بی ایسی ایم اے اور ایم کل ویرہ ابھی انٹی ایس کے اندر 35% ویٹ ایج ہے اس کی ایکڈیمک سکور کی اسی طرح ہیں پی ایسی میں 25% ہے اور جتنے بھی مقابلے کے اندان ہوتے ہیں ان میں ایکڈیمک سکور کی پرسنٹیل ہوتی ہے اس لئے یہ آپ کا جو ایکڈیمک کیریئر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو اگر میں بات کروں جو سپیرچل فیکٹرز ہوتے ہیں تو ان کا کس ساتھ تک رول ہو سکتا ہے آپ کی کامیابی میں؟ اس بات سے بھی میں اتفا کرتا ہوں آپ کی کہ یقیناً جو ہے یہ ہمارا بینگ اور مسلم ہمارا بلیو ہے بلکہ ہر انسان جو بھی گارڈ کو بگوان کو اللہ کو مانتا ہے تو اس کا یہ بلیو ہوتا ہے کہ کامیابی اسی ذات کی طرف سے ملتی ہے انسان کو لیکن اس سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ سارا گراؤنڈ وائر کا آپ کریں گے اور مکمل تیاری کہیں گے آپ اس کے بعد آپ اللہ پاک سے دعا بھی کریں اور اچھی امید بلکہ یقین رکھیں اللہ کی اضافت پر کہ آپ نے جو محنت کی ہے آپ نے جو پوری تیاری کی ہے آپ نے ہارڈ ورکنگ کی ہے پروپر بلیننگ کی ہے سٹیڈی کی ہے سارا کچھ کرنے کے بعد آپ دعا بھی کریں اپنے والدین سے بھی دعایں میں اپنے احساس اکرام سے بھی دعایں میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی کے بیچھے میرے والدین کی محنت ہے میرے احساس اکرام کی دعایں ان کی محنت ہے اور اگر مجھے میرے احساس اکرام سن رہے ہیں ابھی تو میں یقین ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو صحیح دے اسلامتی دے ان کی عمر میں برکت دے ایمان میں اضافہ کرے تو یقین ان اس کا رول ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین یہ تھے راجہ شہباز علیہ السلام جنہوں نے ہمیں بتایا کہ پی ایس سی میں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کونسی ٹیپس ہیں جن پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی